اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں خوشوے بجن ملک جیسا کہ آپ تھم میل میں دیکھ چکے ہیں کہ آج کا موضوع جو ہے وہ ہے ڈنکی کہ ڈنکی کی کیا وجہات ہیں لوگوں نے راک جیسے ملک کی ڈنکی لگانا کیوں سٹارٹ کی اور ڈنکی کا انجام کیا ہوتا ہے اور ڈنکی والے اگر پکڑے جائیں تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ڈنکی والے اگر پہنچ جائیں تو ان کو کام ملتا ہے یا نہیں ملتا کتنے پہ ملتا ہے سب اس سوالوں کا جواب اس ویڈیو میں آپ کو ملنے والا ہے لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو لائک سبکرائب کر لیں تاکہ ہم نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے 2019 کے انڈ پہ اور 20 کے سٹارٹ میں جب کرونا آیا کووڈ کی جوٹلہ جو آئی ہے وہ راک میں بھی آئی تھی آپ جانتے ہیں پھوری دنیا میں کووڈ آیا تھا کووڈ آنے کے بعد راکی گورنمنٹ نے ویزے دینے بند کر دیا تھے جیسے باقی ملکوں نے بند کیے تھے راکی گورنمنٹ نے بھی ویزے فلائٹیں سب بند کر دیا تھا وہ بند ہونے کے بعد یہ جو ایجینٹ لوگ ہیں انہوں نے ڈنکی والا نظام جو ہے وہ ڈونڈ لیا تو لوگوں کو ڈنکی لگوانا سٹارٹ کر پہلے پہل تو جب سٹارٹنگ میں ڈنکی سٹارٹ ہوئی تو لوگ بڑی آسانی سے بارڈر کراسٹ کر کے بغداد تک پہنچ جاتے تھے لیکن اب راکی گورنمنٹ کو راکی پولیس کو ان کی آرمی کو سب پتہ چل گیا ہے تو وہ جو ہے انہوں نے سکوٹی بھی ٹائٹ کر دیا ہے چیکنگ بھی بہت سخت ہو گئی ہے تو اب زیادہ بندے جو پکڑے جاتے ہیں مجھے ایک ویڈیو موصول ہوئی ہے آپ یہ ویڈیو دیکھئے اس کے بعد میں آپ کو نرجا لقمان انت افتار افتار انت بالاسفر صلیل صلیلی ساجد 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 عبادہ وانت چینک عدناش اسمك امتیاز امتیاز وانت ایو وانت مزمل مؤمل مزمل مزمل وانت غرباس انت زمال بن زمال لہنے جیت للعراق انت غرباس غرباس وانت محمد مجاهد محمد مجاهد خور انت بالاسفر انت ایو شی اسمك علی حسین علی حسین انت حبیتك انت نورا مختار انت جیسا جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ کچھ لڑکے بیٹھے ہوئے کمرے میں بڑی خستہ حالی ہے ان کے کپڑے گندے بال گندے آپ ویڈیو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس مشکل سے کون سے زلالتیں اور مشکلیں دیکھ کے وہ یہاں تک پہنچے تھے اور ان کو جیش نے یعنی کہ جو راکی آرمی ہیں انہوں نے پکڑ لیا ہے اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو لوگ آرمی سمجھتے ہیں ان کو تو پتہ چل گیا ہو کہ وہ بندہ ان سے ان کے نام پوچھ رہا اور کچھ جو ہے ان کو غلط کلام بھی اس نے کیا ہے دنکی کے مطلق جتنا مجھے پتہ ہے یا جتنا میں نے سرچ کیا گوگل پہ یا ویسے لوگوں سے دریافت جو کیا ہے پوچھا ہے میرے معلومات کے مطابق جو لوگ پکڑے جاتے ہیں دنکی لگاتے ہوئے ان کو تقریباً تین سے چار مینے جیل میں رکھا جاتا ہے اس کے بعد ان کے ملک وہ چاہے پاکستانی ہو افغانی ہو بنگالی ہو کوئی بھی ہو ان کو تین سے چار مینے جیل میں رکھنے کے بعد ان کے ملک ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو لوگ بغداد تاک یا بسرہ تاک یا نجخ تاک پہنچ جاتے ہیں بارڈر کرافٹر کے وہ راک میں انٹر ہو جاتے ہیں اپنی جہاں جہاں انہوں نے جس منظر پہ پہنچنا ہوتا ہے پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کے بعد ایسے ہوتا ہے کہ ان کے پاس زیادہ جو لوگ ڈنکی لگا گیا تھے ہیں ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہوتے پاسپورٹ کیسے نہیں ہوتے جو ایجنٹ پاکستان سے لے کے آتے ہیں بندے کو وہ جو رانوالے ایجنٹ ہوتے ہیں جو بارڈر کرافٹ کراتے ہیں ان کی پیمٹ کیلئے نہیں کفتی ایسا کافی کیسوں میں ہوئے ہیں میرے پاس یہاں بغداد میں بندے آئے ہیں میں نے خود کام پہ لگوائی ہیں ان کے پاس پاسپورٹ نہیں تھے ان کو کوئی بندہ کام پہ نہیں لگواتا تھا لیکن وہ بڑی مشکلوں سے ان کو کام پہ کھڑا کیا ہے جن کا تو کوئی لنک نہیں ہے ان کو کام نہیں ملتا وہ بہت مشکلوں کا سامنا ان کو کھڑنا پڑتا ہے تب تک جب تک ان کا پاسپورٹ نیا نہیں بن جاتا بہت جلد میں آپ تک ان لوگوں کی آواز بھی پہنچا ہوں گا جو کہ ڈنکی لگا کے پاکستان سے آئے تھے وہ پاکستان سے بغداد پہنچ تو گئے لیکن یہاں والے جو ایجنٹ تھے انہوں نے ان کے پاسپورٹ موبائل یہاں تک کہ ان کے کپڑے بھی نہ دیئے اس کی وجہ کیا تھی ان کی پیمٹ وہ جو پاکستان والے ایجنٹ تھے انہوں نے کلیر نہیں کی جو نئے لوگ ڈنکی لگا کے آنا چاہتے ہیں ان کو میں یہ ہی کہوں گا کچھ تھوڑا سا ویٹ کر لیں کوئی اچھا ایجنٹ دیکھ لیں پاکستان میں کافی اچھے ایجنٹ ہیں اچھا ایجنٹ دیکھ لیں جب تک ویزہ آپ کا نہیں لگتا آپ پاکستان میں اس ٹیک رہیں انشاءاللہ ویزہ لگ جائے گا تو آپ لیگل طریقے سے جو ہے وہ بغداد میں آئیں لیکن ڈنکی والا کام وہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ غلط ہے اللیگل ہے ریٹ قانونی کام ہے تو غلط کا انجام بھی جو ہے غلط ہوتا ہے اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جھوڑ جائے چینل کے ساتھ انشاءاللہ جلد آزار ہوتا ہوں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ